بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کیا ایک عورت اور گھوڑے کی دوستی ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جو کی اپنے گھوڑے کے ساتھ سوتی ہے ہر رات یہ لڑکی اس گھوڑے کے ساتھ کیوں سوتی ہے؟ اور گھوڑے کے ساتھ اس لڑکی کا کیا رشتہ تھا؟ اس لڑکی کی شرمناک حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں کہا جاتا ہے کہ انسان اور جانور کا ساتھ بہت پرانا ہے انسان کو اپنے کام کے لیے ہمیشہ ہی اس کے سہارے کی ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں پیار اور محبت رکھی ہے بعض لوگ جانوروں سے بہت لگاو رکھتے ہیں خاص طور پر پالتو جانوروں سے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان اور جانوروں کی دوستی اتنی مثالی ثابت ہو جاتی ہے کہ جانور اپنے مالک سے محبت میں اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے مگر اپنے مالک پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتا مغریبی معاشرے میں تو جانوروں کو لگاو ایک عام سی بات ہے اور وہاں پر بلخصوص کتے اور بلیوں کی محبت کے کئی کئی داستانے بھی موجود ہیں بریتانیہ کے حوالے سے ایک مشہور کہاوت ہے کہ مغریبی عورت اپنے شوہر کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے مگر اپنے کتوں کو اپنے سر کا تاز ضرور سمجھتی ہے اسی طرح امریکہ اور بریتانیہ میں گھوڑوں کو ایک وفادار دوست سمجھا جاتا ہے پیارے دوستوں آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ بریتانیہ میں اکثر جوان لڑکیاں گھوڑے پالنے کی شوقین ہوتی ہیں اور کچھ برطانوی لڑکیاں اس شوق سے حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں اور انسان ایسے ایسے قصے کہانیاں سنتا ہے کہ جن پر یقین کر پانا مشکل ہوتا ہے گھوڑے بڑے وفادار اور ساتھ نبھالے والے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں مگر کسی عورت کا ہر وقت اپنے گھوڑے کے ساتھ رہنا نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے دوستوں بریتانیہ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی جوان لڑکیاں جو کی جن سے حیجان سے مبتلا ہوتی ہیں وہ گھوڑا پال کر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہیں انگلینڈ اور فرانس میں اس قسم کے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جوان لڑکیاں گھوڑوں کے ساتھ شرم ناک حرکتیں کرتی پائی گئی ہیں تو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایک نوجوان لڑکی اور اس کے پالتو گھوڑے کی داستان سناتے ہیں جس کو سن کر آپ کے خوش اڑ جائیں گے دراصل پیارے دوستوں انگلینڈ میں رہنے والی ایک جوان لڑکی جس کا نام کیتھرین ہے اس نے کئی مہنگے مہنگے گھوڑے پال رکھے ہیں کیونکہ یہ ایک امیرزادی لڑکی ہے اس لئے اس کے شوق بھی نرالے ہیں کیتھرین نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایک استبل بھی تیار کروا رکھا ہے جس میں عربی نسل کے نایاب گھوڑے بھی شامل ہیں کیتھرین نامی اس نوجوان لڑکی کے گھوڑے کا نام ہورائزن ہے اور یہ ہورائزن نامی اس گھوڑے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بینا جی نہیں پاتی حتیٰ کہ کیتھرین ہر رات اس گھوڑے کے ساتھ سوتی ہے کیتھرین نے اس کے لئے ایک سپیشل کمرہ بھی بنوا رکھا ہے جہاں یہ اور اس کا پالتو گھوڑا ہر رات سوتے رہتے ہیں پیارے دوستوں اس کی ان حرکتوں پر کئی لوگوں نے مشکوک نگاہوں سے بھی اس کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ کیتھرین نے اس گھوڑے کے ساتھ شرمناک تعلقات قائم کر رکھے ہوئے ہیں اور کیتھرین اپنے پالتو گھوڑے کے لئے چین سے رجحان رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر رات کیتھرین اپنے گھوڑے کے ساتھ سونا پسند کرتی ہے مگر اس کے بہرک سے کیتھرین نے بہت مرتبہ سوشل میڈیا پر اس خبر کی ترقید کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف اپنے گھوڑے کو ایک پالتو جانور کے طور پر لیتی ہے اندر کا سچ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کے حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا دوستوں یورپ میں جانوروں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا جاتا ہے اور وہاں کا ہر واسی جانوروں سے بے انتہا محبت اور شفقت اور انسیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ رجحان اتنا عام نہیں ہم میں سے بے شطر لوگ انسانوں سے لگاب نہیں رکھتے تو جانور تو پھر دوسرے درجے کی مخلوقات ہیں کتے کو دیکھ کر پتھر پھینکنا لات مارنا بلیوں کی دم مروڑنا معصوم چڑیوں کو ستانا مختصر بے زبان جانوروں کو تنگ کرنا یہ عام سی بات ہے مگر پیارے دوستوں ابھی بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن میں انسانیت باقی ہے اور وہ جانوروں سے ہمدردی رکھتے ہیں مالکان اپنے پالتو جانوروں کو نہائیت محبت اور نفاست سے پالتے ہیں سارا سال محنت کرتے رہتے ہیں ان کے کھانے ان کے پینے اور آرام اشائس کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں بلکل اسی طرح کچھ کو پرندے پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے مختلف مبالک سے نایاب اور قیمتی پرندے منگواتے ہیں اپنے انمول شوق کو پورا کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا اور انہیں عذیت پہنچانے سے منع فرمایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں بہت جلد اللہ حافظ